موسیقی 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 بھی کر رہے ہیں قرآن سے کوئی آیت کا عجیفہ بھی کر رہے ہیں کوئی صورت کا عجیفہ بھی کر رہے ہیں کوئی اسم درآمی حالک کا قرآن میں سے وہ بھی لے رکھا ہے وہ پڑھ رہے ہیں قرآنی وظائف کے علاوہ بھی دعاوں کے حوالے سے بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں مکس کر رہے ہیں صبح دقائے شام میں تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس کا اس سے مسئلہ کیا بنے گا یا اس سے کیا حل ہوگا اس کے علاوہ گائیڈنس تو بات کریں گے روحانی تو یا روحانی تو اس کے علاوہ بھی گائیڈنس ہوگی تو کس لیتے جو نیوز کیا نشان ہوگی تو یہ آج کا موضوع ہے اور قبلہ شاہ صاحب کی جانبی تو آپ کو براتے ہوئے لے چلتے ہیں تو اس کے بعد اپنے موضوع کا بگائیدہ آغاز کرتے ہیں سلام علیکم اعوذ باللہ من سیطان رجیم بس اللہ علیہ وسلم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جس میں نے بات کیا ایک چیزی در سے بکڑ لی ایک چیزی در سے بکڑ لی ایک چیزی در سے بکڑ لی ایک کسی نے کہا میں نے پلان چیز پلانے ٹائم پلان حسلی کی بڑی تھی وہ بھی لکھ لی پلکڑا شروع کر دی ایک بوک پتھائی چاہلو کوئی بھی بوک ہے خوضائف کے حوالے سے یہ ہے یا ایسے اسلام علیکم اس میں لکھا ہے فلاں جا گھر ہو رو پڑو تو اچھا ہوگا وہ بھی پکڑی جا ایک ہزاکی طور پر ایک چیزی در سے پہلے سے چیزی جو بھی پڑنا جروع کر دیتا ہے تو آپ کو چیزی در سے پڑنا جروع کر دیتا ہے تو ہوگا چاہتا ہے اگر یہ بولا جائے کہ کیا ہوگا تو قرآن پڑڑا ہے تو کیا نہیں ہوگا پہلے 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 ہوگا تو کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہاں یہ اب کس رکھیجے تیذت میں جہاں تیذیا ہے۔ ریٹつی جاہت پھرو جاہت تبار ہوتا ہے جاہت پہلے تابقہ ہدا ہے یہ آدمی نے کھ رہا ہے جوہر نبات کے بعد وہ حالہ یہряب کی نبات کے بعد اسر کے بعد مغرب کی نبات کے بعد اس نے کہتا ہے کہ پورا ہے الحمدلہ تین دفاقل پڑھتی ہے کہ یہ تین دفاقل کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن کی طرح نہیں ہے یہ تین دفاقل پڑھتی ہے بایدانیت آلک سبتم بایدانیت کی بات کرتا ہے بایدانیت کا مطلب یہ تین دفاقل پڑھتی ہے تو وہ جو ہے کہتا ہے وہ پڑھ لیا پر عشاء کے بعد اسی کا یا اللہ ہو یا جبار ہو یا کریم ہو یا وہ کچھ بھی بلا کے پاس لیا اور اس کے بعد ذرود تنجینا بھی پڑھ لیا سونوں کے پہلے اس نے تین دفاقل بھی پڑھ لی وہ کیا کہتا ہے چاروں پل بھی پڑھ لی آیتے پل بھی پڑھ لی اور پھر رات کو تحجد کے بعد اس کے جو ہے جو ہے جو وہ ایک پہر ہوتا ہے تحجد اور کیا کہتا ہے حجر قدیش میں اس پہر میں اس نے کیا کہتا ہے پورے ایک کیا کہتا ہے قدیش یارہ دفا جو ہے جو کہتا ہے کہ قدیش پڑھ ڈال ٹھیک ہے پڑھنا عبادت ڈاؤپ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے اور کیا نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا اس سے مگر کوئی یہ پوچھے جناب سے کہ جی کرود تنبینا کے ساتھ وہ پلانے نادے علی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ ہر پڑھائی جو ہے ایک وزن رکھتی ہے دیکھیں جنیا میں جب آپ پیدا کر دیئے گئے ٹھیک ہے اب اس کا تصوف اور معافت میں تصوف اور معافت میں ایک چیز ہے کہ ہر چیز کا ہے اللہ تعالی نے جو ہے نا باڈی کو ایک دیزائن کیا ہے ایک سرٹن لوگ کے تحت ٹھیک ہے نا کھائے گا زندہ رہے گا زیادہ کھائے گا بیمار ہو جائے گا کم کھائے گا وزن کم ہوگا پھر مر جائے گا یعنی کہ ایک بیلنس ہے ریشو ہے ہر چیز میں ریشو ہے اگر بغیر ریشو کے تر دیتا تو پھر وہ ٹھیک ہے یعنی کہ فناو کو ہو جاتا نا یعنی کہ لا فانی ہو جاتا اس کو کوئی روک نہیں سکتا سکتا لیکن ہر چیز کو بیلنس نہ رکھا ہے اچھا جو چیز اندر جائے گی باہر نکلنے کا راستہ رکھا ہے کھانا رکھا ہے اس کے اخراج کے راستے رکھے ہوئے سانس لیے اس کے اخراج کے راستے رکھے ہوئے کوئی آدمی کو غم دکھ ہوگا اس کے لیے اخراج کا راستہ رکھا ہے ہاں بگر رکھا ہے کان سے جو سیکھے گا پوری عمر بچپن میں یہ میں تصور معرفت لاتے کروں تو چیز یہ ہے کہ یہ پتہ ہو کہ سوسیلزم اس چیز کو کیسے رکھتی ہے کیونکہ ہر چیز کا there is a formula جو سنے گا سیکھے گا بعد میں وہ practice میں لائے گا وہ نکالنے کا راستہ ہے اس کو practice میں لائے گا چیز یہ ہے کہ everything that goes in has to come out آپ دنیا کی یعنی کہ ایک انسان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں اپنی ماں سے جنم لیتا ہے آپ نے پیدا ہوتا ہے گزہ کھاتی ہے ٹھیک ہے نا اس سے آپ بڑھتے ہیں نو مہینے اس گزہ سے بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد یعنی کہ دنیا کے اندر ہی کی چیز وہ آپ کرتے ہو تو پھر وہ دنیا کے اندر ہی چلایا تو دفن ہو جاتے ہیں یہی ہے نا اس کے علاوہ there is no theory of formula ٹھیک ہے نا باقی چیزیں کیا ہیں ایک چیز ہے جو اسمان سے آئی ہے جس کا کسی کو پتا نہیں مگر سب کو پتا ہے ٹھیک ہے نا جس کا وہم و گمان نہیں ہے مگر سب کو یقین ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے قرآن یہ غیب کی کتاب ہے نا اسمان سے آئی جنہیں بار بار کہتا ہے یہ واحد چیز ہے ہمارے پاس proof ہے کہ there is someone up there کوئی ہے ٹھیک ہے نا وہ جو ہے قرآن آئی ہے ویسے تو چار آسمانی کتاب ہیں مگر قرآن کے ساتھ everything has been stopped اور صحیح ہے اس سے زیادہ بھی اور بھی ہیں اور بھی صحیح ہے مگر یہ stopped ہے یعنی کہ اس کے بعد جو ہے سب چیزیں بریک لگ جائیں کہ this is the last pen made اس کے بعد دنیا میں کوئی pen نہیں بنے گا اور یہ change بھی نہیں ہوگا ہر pen کے جتنے خوبیاں خامیاں جتنی تھی وہ اس pen میں ڈال دیں گے قرآن کا یہ ہے everything has been put in the قرآن یہ مولا پینات میں بھی پرخواہ جب یہ قرآن آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اس کا مطلب یہ آسمان کی چیز ہے بھاردی تو آئے گی کہیں نہیں کہیں کیونکہ جسم کا ایک technique ہے نا آپ کی body کی repulsive ایک action ہے جو ایک چیز آپ کروگے اس کا ایک action ہوگا مجد آپ کو بنایا اس طرح ہے اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کیا کہتا ہے ہتوڑا مارتے رہے اور آپ ہستے رہو گے ایک حد آئے گی کہ نیل پڑے گا زخم بن جائے گا بھڑی بکڑے چورا چورا ہو جائے گی آپ کم پڑھایاوں سے گا وہ باہر نکل تو SEE جب آپ مکس کر کے پڑھو گئے یعنی کہ ایک چیز کی دو آگنیاں سے لے لی پھر تیسری چیز کی آپ نے کیا کہتا ہے انٹرنیٹ سے دیکھا اس سے لے لی چوتھے چیز پاکستان کسی نے بتایا وہ بہت اچھا ہے اس سے پون کر کے پوچھا اس سے بھی پوچھا اس سے بھی لے لی ہوا کیا ہے آپ نے بیسکلی ایک پوری دکان اپنے سامدر رکھ لی ہے from different یعنی کہ الگ ڈاکٹروں سے different type of prescribed medication for one ailment ایک بیماری کے لیے آپ نے جو ہے چا کہتے ہیں اس کو چار قسم کے عدیات لے لی ہیں اور الگ الگ ڈاکٹروں سے کسی ایک ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ وہ نے جو تین سے پوچھا ہے تو کیا ہوگا ریاکشن تو ہوگا باڈی میں صرف ریاکشن جب سٹارٹ ہوگا پڑنا اس نے شروع کیا اس کا ریاکشن کہ سب سے پہلے باڈی پر ہوگا یا روحانی کی حفیت کے ہوگا سب سے پہلے باڈی کو پہلے باڈی کو ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جسٹ جو ہے نا آپ کی ڈائرکٹ آپ سب سے پہلی چیز آپ کیا کونٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر اب بولا جائے کہ کسی چیز کو آپ چھو لیں تو آپ آپ سے پتلے اپنے آپ کو پتلے سکتے ہیں سب سے پہلے وہ جو ہے باڈی پریاک کرے گی اس کے پاس کر جا کے دھو کو ڈائمیج کرے گی اگر ڈائمیج ہی نہیں چیز پہلے منہ تو عبادت ہے عبادت میں کوئی وہ نہیں بہت منادی نہیں جسٹا پڑھنا پڑھو بگر صدی کا اتار ہے اس میں یہ ہے کہ اگر روحانی پر افکر کرے گی تو اس کا کیا کوئی ہاپ اُلٹے ٹیڑے سیدھی آئیں گے جب سب سے پہلے آپ کی روح ہلے گی یعنی کہ جسٹ سے وہ ہلے گی کیونکہ چیز یہ ہے کہ مسخر کیا جاتا ہے نا کسی پہلے تو سب سے پہلے آپ سے سب سے خلوش آپ کی جسٹ کے بعد کوئی چیز ہے وہ آپ کی روح دوسری چیزیں بات جائیں گے وہ روح جو ہے جب باڈی سے ہلے گی وہ باہت چیز ہلتی ہے کہ وہ باہت کی کتاب ہے وہ وہاں سے آئیے جہاں تمام چیزیں وہی کتاب کچھ روح پہ بھی امپلائے ہیں وہی روح کتاب آنے والی پہ بھی امپلائے ہیں وہی کتاب جو ہے جو روحیں چلی جائیں گی یعنی ایک اپسکیشن کتاب کا وہی ہے وہی ہے کتاب چلے گی اور کوئی کتاب نہیں آ رہی نہ کوئی کتاب چلے گی تو وہ جو ہے وہ آپ کے روح کو ہلائے گی جب وہ روح ہلے گی تو پھر آپ کو تب سے پہلے خواب میں آگا ہی آنا سب ہو جائے گی بھلے غلط ہو یا سکتے ہیں مگر براؤنے خواب بھی آ سکتے ہیں اچھے خواب بھی آ سکتے ہیں وہ سارے لوگوں کو دیکھیں اگر کسی سے پوچھ کے کسی کے آپ زوار میں ہیں زوار سے مصطب وہ آہاتا ہوتا ہے جہاں پہ درویش بیٹھتا ہے فقیر بیٹھتا ہے پیر بیٹھتا ہے اس کے قدموں میں جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے گائیڈنس دیتا ہے اور لوگ اس سے تجیابی لیتے ہیں اگر اس سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ پھر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کے اندر غلط ہوئی نہیں سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے ایک ذریعہ بتا رہا تھا اس نے ایک ذریعہ بتا رہا تھا جو بھی بتا رہا تھا وہ ایک بقیدہ اس چیز کو سمجھ لیں گے ایک منیٹرنگ پروسیسر دیکھو میں رو کے ایک بات میں بھی ایک میرے دو کو نکھو گا کہ جب کسی کی گائیڈنس میں کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ پانچ چھ چیزیں وہ اگر پڑھوارا رہا ہے ایک دو چیزیں پڑھوائے گا ایک وہ قلبی سکون کے لئے پڑھوائے گا ایک قلب کے لئے پڑھوائے گا ایک دنیاوی معاملات کے لئے Anemant دو پڑھائی کی تقرار ہیں اگر آپ کسی درویش سے فقیر سے پکے فقیر ہیں یا پکا درویش ہے یا پکا فقیر ہے کسی کا پڑھائی پوچھیں گے ایک قلبی سکون کے لئے اور ایک کیاں دنیاوی معاملات کے لئے سکوند اللہ سے قریب کرنے کے لئے کیونکہ وہ ذمہ داری ہوئی ہے قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کی قسموی حاصل ہوتا ہے اور جب قریب ہوتا ہے اس نے دیدی حاصل ہوتا ہے وہ اقلاقی فرمولا ہے کہ دو چیزیں ضرور پڑھواتا ہے از لانکہ کوئی اور مسئلہ نہ وہ نقیم چیزیں بھی پڑھواتا ہے لیکن دو سٹینڈرڈرڈ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زیادہ پڑھائیوں سے فیدا نہیں ہے اور جب وہ جانتا ہے جب وہ پڑھنے کو دیتا ہے اب تو پکھی پڑھائی نہیں کہتا وہ اکسا ہے جب وہ پکھی پڑھائی نہیں دیتا ہے ایک دن دو دن اس سے دن آب Biya بجائی جو دições بجائے یا دن دن بجائی اور всей بڑھو اس پڑھ آ آ رہا آرہا جاتا ہے وہ بھی کیتی ہے کہ آب بھی وہ ست سوچیتہ کہتا ہے کہ ہلی بہائی اجازت ہے اور وہ اجازت بھی ان تھی سےetry ترس بھی معاملات کنٹرول کرتا ہے بسیقلی اسی طرح بیعت والی بیعت بیعت نہیں ہے پڑائی دینا بیعت نہیں ہے بیعت کو بقیدہ ہے اس لگ سکتے ہیں پڑائی تک رکھیں گے پڑائی جو ہے یہ دیکھ کے پڑائیں جو بھی پڑھ رہا ہے کس طرح کس سے پوچھ کے پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے اور ریسرچ کر کے پڑھ رہا ہے پڑائیوں سے مراد ایسے اگر عام انسان سوچ رہا ہوگا ایسے اگر عام انسان سوچ رہا ہے پڑائیوں پڑھ تو میں ایک قرآن سے رہا ہوں اس لگے میں ان میں آئے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں تو میں قرآن سے ایک اللہ غیر سن پڑھ رہا ہوں یا لکی کو دوسری مسئولہ ہے خلاف پڑھ رہا ہوں ہے تو قرآن سے ہی نہیں ہو جو چھے گا ہے تو قرآن سے اکھٹھ نہیں کیا برل وہ یہ نہیں ہے ان تک ان دونوں کا حالق نے کسی ان جو بھائے نام لیا جاکرین کا نہیں ایک منصال کے دور بیان کرنا وہ اس کے ذہن میں یہ بڑی مشکل جانی کی کہ اس کو جانے کی اس کو میکسپین میں سنا اس چیز سے گزرائیں جب گزرے گا تو اس چیز کی سمجھ آئی کہ واقعی یہ اس کے ساتھ نہیں پڑھی جاتے اور وہ اس حساب سمجھانے والے ہی ہوگا سمجھانے والے ہی ہو سکتا ہے جو ان چیز کو اکسپین ہی کرتے ہیں جیسے آپ کے بالسات میں گیارہ ملکے لکھی ہیں تو تین چانر ملکے تو ٹھالی ستم رضائف ہے اور پورے لگ جو اسم نائنٹین ایم پہ پورے ٹیٹر سے لکھا انہوں نے اسم ٹیمنٹ تک بھی لکھی یہ تو ایک جربے سے گزری ہے جس سے آپ کی ملکی ہے آپ تو بتا سکتے ہیں ایک نے خود سے جربہ نہیں کیا وہ افتر کیسے جانکے ہیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ پڑھو نہ پڑھو فاسق فاجر میں یہی فرق ہے اسی وجہ سے یہی فرق ہے یہی فاسق فاجر پڑھے جربے ہیں یہی چیز ہوتا ہے آپ نے رسرچ کریں اس سے پوچھنے کے بعد گوگل سے پوچھیں اس سے پوچھنے کے بعد گوگل سے پوچھیں آج کل کوئی ایسا آدمی کی نہیں ہے جو گوگل نہیں جاتا اور گوگل کے پاس سکتے ہیں جواب کو یہ نہیں بتا سکتے ہیں گوگل کے اس کے ساتھ نہ پڑھنا یہ تقرار ہے ہاں یہ تقرار ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ گوگل بیسکلی ایک حب ہے یعنی کہ کانٹیکٹ ایک ایک پلگ ہے وہ اس کے اندر بہت سارے پلگ چلے جاتے ہیں یعنی کہ کنیکشن وہ کنیکشن ملا دیتا ہے لیکن پانچ ہزار کو ملا دیتا ہے پھر آپ پڑھتے رہو رسرچ کرتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھیں ایک آدمی کے ایکسپیریئنس الگ ہوں گے دوسرے آدمی کے ایکسپیریئنس دیکھیں آپ لانگ سائٹ سے یہاں آنا ہوں دس آدمی کو بول دو کہ لانگ سائٹ سے یہاں آنا لگنس کو دیتا ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا بیڈ میں فرق ہوگا راستوں میں فرق ہوگا اپروچ میں فرق ہوگا کچھ لوگ جو ہے کچھ لوگ جلدی کریں گے ہر آدمی کے اپروچ میں فرق ہوگا یہ مسئلہ ہے اپروچ میں فرق ہے یہ مسئلہ ہے انہی مسئلوں کی وجہ سے یہ مسئلہ جاتا ہے پریشانیاں دیکھیں چیز یہ ہے کہ جب آپ کو ایک چیز کا پتا نہیں ہے اب میں اپنی مثال دیتا ہوں مجھے بول دیں کہ جی آلو گوش پتانا ہے یا آپ کو بول دیں آلو گوش پتانا ہے تو آپ پتا سکتے ہیں میں تمہیں پتا سکتا آلو گوش ٹھیک ہے نا ایک خاتون جو تیس سال سے پتا رہی ہیں ان کو بول دیں آلو گوش بنانا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں دو منٹ لگے گا مسئلے نکال ٹھیک کلٹ جو بھوننا مجھے جو بھونٹے لگ جائیں گے مسئلے ٹھیک ہے پھر میں چا کروں گا گوگل کا استعمال کروں گا دیکھوں گا یوٹیو سے یا ٹھیک ہے تو میں تھیل اس کے جب مجھے پتا نہیں ہے تو میں چا کروں تو نہ کروں نہ کروں یا پوچھ کے کروں یا پوچھ کے کرلوں ورنہ یہ کہ چانوالو بال کے ٹھالو جو آتا ہے وہ کام کریں ایک چیز ایک چیز جو میرے مشاہدے سے ہوئی ہے کیونکہ اس پتر میں کافی چیزیں ہیں پھر نمبر پہ تو جو کی درویشت کی رہے اس سے پڑائی ہیں ہم بڑی مشکل کریں وہ پڑائی دیکھتے ہی نہیں ہیں یہ تو بیان پہ آئے ہیں ہم یہ پڑائیوں کے سلسلہ وہ آپ کے سلسلے سے چلا ہے ورنہ آپ کے بالک ساتھ بھی جنگی تک دیکھا جائے تو بڑا ایک مدود سسٹر پہ اب ایک درویشت کہتا ہے ایسا فلاں چیز پڑھ لو اس کا کیا مطلب ہے ساری جنگی پڑھنی ہے کیا مطلب ہے تو بس تلٹ لاؤ گا جب کوئی بات ہو رہی ہے جب کوئی بات ہو رہی ہے بس کوئی اتنا ٹھیک ہونے تک دیکھتا ہے جو زبان سے ازن جاتا ہے ترویشی کا یہی مسئلہ کہ زبان سے ازن جاتا ہے طاقت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا نام اتنا فکار رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ چلتے فکار رہا ہوتا ہے وہ کیا نماز پہ جائے تو یہ اوپر فکار رہا ہوتا ہے یہ نہیں کہ اپنی طرف سے یہ بھی بنانے کی ہے تو یہ چیز ہے جب وہ یہ چیز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب وہ یہ کام کرتا ہے جب وہ یہ کام کرتا ہے زبان سے عزم نکلا یہ پڑھ لو ہوتی ہو جائے کام ہوا نہیں ہوا مگر اس نے تلٹلاؤ کام کرتا ہے اگر اس نے لازمی کام کرانا ہے وہ بولے گا اتنے دن یہ پڑھ لو اور اتنے دن میں کام ہو جائے پھر وہ پکا کام ہوتا ہے تو اس بات کا اگر مطلب میرا جیسا مندہ ان ایکسپینینس یہ سمجھ لیکن تو انہوں نے کہا پڑھو ہر جنگی پڑھتا رہے ایک کام تو ہو گیا اس سے بات آگی چلی اس کے بعد اس کو دوبارہ پوچھنا چاہیے کہ یہ لازم کے لیے میں نے پڑھنا ہے یا کیونکہ چند دنوں کے لیے تھا یا اس حد تک تھا یہ جو ہے یہ کشولورنی کتاب ہے انہوں نے نقص کے اوپر پڑے جیسے ان کے فارمولے پہ آپ عمل کریں اگر ایک آدمی نے بتا دیا اس کے بعد آپ ملے نہیں دیکھا نہیں آپ کو پیلی نہیں پتا کہاں پڑھتا رہے جس طرح پڑھ رہے ہو اسی طرح پڑھتا رہا ہے اگر اپنے تعداد نہیں بتائی تو اگر آپ نے سوچا کہ ایک تذبیت اللہ ہوگا آپ نے ایک تذبیت اللہ ہوگا آپ نے ایک تذبیت اللہ کی کام ہوگیا وہ کرتے رہے ہیں سارے کام اسے ایک تذبیت اللہ ہوگا ایک تذبیت اللہ ہوگا اپنی اقل استعمال نہیں جب تک اس درویش کی اقل آپ استعمال کر رہے ہیں اس نے بتایا کہ بس کی بھو کرو کی بھوکن ڈیک پاس آپ سکسس کی طرف کرتے ہیں تو وہ چلتا رہے گا وہ چلتا رہے گا یا آپ نے اپنی سائنس کی کوئی اور مسئلہ ہوا یا پسکتے ہیں کہ ایسی ہی ہے ٹائنس کے ساتھ پر چیئے ہیں آدمی کے ستارے بھی کرتے ہیں اندر شئی مار پڑھ رہی ہوتی ہے چا کہتے ہیں کہ موسم کی بھی کیا ہوتی ہے پھر ہوا بھی خراب ہوتی ہے پھر چا کہتے ہیں ہوا کی لپیٹ میں آگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتا ہے پھر وہ یہ کہ چا کہتے ہیں اپنے حمالوں کی وجہ سے پرابلمس کی اٹھ ہوتی ہے کہ سب مکتہ دو خانچارو بڑا مکتہ ہے ایک پرابلمس ہم نے ذکر کیا ہے بہت ساری پڑھائیں ہیں مکس کرنے سے دیا وہ بھی سواب تو ہوگا سیت یہ سوالے سے وہ افیکٹ اس کا غلط کلس کرنے کی کچھ چیزیں ایک دوسری کے تکڑا رہا ہے یہ ایک چیز ہے جو خود انسان نے کیا خود اس کی کی ہوئی چیز خود کی پیداواریں غلطی ہیں اس سے ایک پرابلم کریٹ ہوگی کیسے انسان غصے سے خود کرتے لیکن ایک پرابلم جو ثرڈ پرسن کی وجہ سے آنا یا کسی اور کو بہت کے پرابلم آنا یا کسی سے چپٹ لپٹ کے چکر میں پرابلم آنا ان دونوں پرابلم میں فرک ہیں یعنی کہ وار اور لپٹ چپٹ ایک تو ہم نے بتا دیا گائیڈنس میں حاب نکس آئیں گے یا پھر سیت پر یہ لیکن میں جانا جا رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں پرابلم میں کیا فرک ہے جب پرابلم تو دونوں سے آ رہی ہیں وہ پرابلم کے پرابلم ہیں اس کے اندر جو فرک یہ ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کرنے کرانے کی حد تک ہے تو بتا نہیں کیا کیا یعنی کہ سبان بندی کیا سوڑ بندی کیا نگر بندی کیا اس کے اندر لیکن سے ڈپینڈ کرتا ہے جب پرابلم سے نکلا کہتا ہے بندی کیا جو بندی کیا تھی جو بندی کیا جب پر بندی کیا نگر بندی کیا مجھے مسلم ہے کہ جب تک مجھے مسلم ہی ہے کہ جب تک مجھے guidance نہیں ہوتی میں کوئی چیز آگے دن گmm لیکن ابھی میں نہوں کروں اور ستِلظہ اس پر اس سکتر کیا کہ شکل ہوں نے کہا جب تک تھے کہ جو آپ کو راکھے گا کہ ٹھیک ہوں تو بحق دن چانک ہے ہم کا مجھے پر پر روزہ ہے تو آکروں سے بھی روزہ ہے اور سمکت رہا رہا ہے ابھی اس بحق نہیں کہیں کہ مجھے بھائے کہ مجھے کی بھائے کہ ناظرین حتنا چھوٹی سی بریک کا ٹائن ہاں بریک کے بھی ہمیں دوبارہ لگتے ہیں پاک اینک کارگو سرویسیز یوکی سے پاکستان میں سامان دشمنوں پر غلبہ کاروبار یا وہ کبھی شرم سار میں ہوں میسٹر یپنگو بریک سے پہلے ہماری گفتو کا سلسلہ کچھ اس طرح چل رہا تھا جو موضوع ہم لسکس کر رہے ہیں پن پہ اور بنگلہ دیش ٹو پہ سفی منٹ جی پنگو جی دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں ہو شامدید کہتا ہوں اور بریک سے پہلے ہماری گفتو کا سلسلہ کچھ اس طرح چل رہا تھا جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ موضوع ڈسکس کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چند سوالات ایسے تھے جو ویب سائٹ کے حوالے سے اور ٹیکس میسیج کے حوالے سے محصول ہوئے تھے اور ہم ان سوالوں کو آپ کے سامنے اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہر گھر میں ہیں ہر شخص کے ساتھ ہیں اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جب تک میں اس سورتیار کو نہیں جانتا تو میں بھی اسی کشم کشم کی رفتار ہوں اور میرے کئی جاننے والے یہاں تک میں مدافق ہوں کہ کزن اور ایسے روز رشتدار بھی اس حوالے سے اس پرابلم کے شکار تھے کہ جب تک نہیں جانتے تھے وہ ہر چیز پڑھ رہے تھے بہت شکر پکڑ کے پڑھ رہے تھے اس حوالے سے تو بہت ساری پرابلم جب انہوں نے چھوڑا پرنموں کا حل ہونے کہ کسے پتا چلا ب انہوں نے چھوڑا اور کسی نے گائیڈنس کے طرح ایک پڑھائی دی کہ شاہ صاحب نے بھی کسی اور درویش نے بھی یا کسی آئلہ علم نے بھی تو وہ ایک پڑھائی صرف دی وہ ایک پڑھائی اس سب پڑھائیوں کے نیم البدل کی ہونے بہت اچھے طریقے ذرم کے سیت کے ویٹین سے اتک رہا ہوا اور روحانی پورھرگی آپ نے ب نے دیا جب اس طرح آنکھ رہا ہے اس لیے جیو ہم کے لے کر آتے ہیں کہ جس شاہر انکیوں میں بیٹے ہیں تو آپ کو کو ان باتوں سے فیادہ واپس سے نسٹی ہو اور بھی جو لوگ ہیں ایسے پڑھ رہے ہیں آپ جان کے بھی ان سے بھی حوالے سے آپ گائٹ کر سکوتے ہیں ناظرین مطرم ایک سوال کو جو شاہ صاحب بات کر رہا ہے ہماری کسکالوں میں سے اس لکھولیا گیا ہے کیونکہ آپ کو کال کرنا چاہتے ہیں اس لئے جیسے بات کرنا چاہتے ہیں ابھی آسکتے ہیں اور نمبر آپ کی تیوز سکیم پر موجود ہیں اور لائی کال کرنے کے لئے آپ کو کال کرتے ہیں اور ان کی بات نہ ہو پائے وہ اپری بکی جنمبر سے جا کر ملے شاہ صاحب کو کائبریٹ بات کرتے ہیں پروگرام کو بات لیکن حضرین مطرم اس فعل کے جو بات چل لیتی ہے ملے شاہ صاحب کو بات کرتے ہیں اور پھر تال پسکے لیتے ہیں جیسے وہ وہ ہی بات بکر رہے تھے اسی خوالے سے کہ میں نے کہا کہ کیسے یہ ڈیفرنس کریں گے ان کیوں کا پرابلموں کو پردوں ہیں تو پرابلم نہیں ہے جیسے اس کے اندر وہی مسئلہ ہے کچھ اپل ایکسپلین کرنے کے لئے کسی نے بولا ٹھیک ہے نا سننے والے کے لئے کسی نے بتایا یعنی کہ آپ نے بولا تو آپ نے بتایا میرے بھی یہ کہ میں نے پسکے چکے کہنا بنا کچھ یعنی کہ ہوا کچھ ہونا کچھ اور تھا اب بھگتنے والا کوئی اور یعنی کہ جو بکتے گا اس کی اس کو افیکٹ اس کا یہ تو پورا خاندان بھگتا ہے پورا خاندان بھگتا ہے تو بتانے والا سننے والا اب بھگتنے والے سب الگ ہیں تین لوگ ہو گئے کسی بھی ایکشن سے ایک آدمی کے ایکشن میں وہ بکتے ہیں اچھا جدداری کس کی ہے اگر دیکھا جائے تو بولیں گے جی بہت آسان ہوتا ہے میں نے تو اس کو پوچھا تھا ٹھیک ہے لیکن اصل میں جدداری پوچھنے والے کی کیوں یہ تو چیز یہ ہے کہ کام اس کا اس کا کام تھا تو چیک اس کا کام تھا ریسرچ کل لے پوچھنے کے پڑھنے کے پڑھنے کے پڑھنے دیکھ لے چیز یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیلے پوچھ تک ہر آدمی ساہی دے اللی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ساہی دے اللی میں بڑی بات ہوں کہ ساہی دے اللی جس کے پاس ہوتا ہے وہ ایسے بھی نہیں کہتا ہے وہ ایسے بھی نہیں کہتا ہے جتنا ہے اتنا پتا ہے اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے یہ پین کا دعویٰ ہے ہاں میرے پاس کل ٹھیک ہے جو کچھ ہے جتنا جس کے پاس وہ جیس کا دعویٰ کرکتا ہے مجھ سے زیادہ نہیں کرکتا کوشش کرکتا ہے کہتا ہے کہ پرائیس کسی کا خاتہ جیسا ایک نکتہ ہے اس میں آپ نے اجازہ بھی مجھے دیتا تیسرہ بندہ سن گئی آپ نے مجھے کہا تین ہزار دفعہ یارتی کو روز پر رکھیں دوسرے بندے نے سن گئی آپ نے کہا کہ کلام مسئلہ ہے تیسرہ تین ہزار یارتی کو روز تیسرے بندے نے یہ بات دیتا جس سے اجازہ دیتا ہے وہ آپ کی اجازت بنتی اس کو یا نہیں ہے بنتی بسکلی اس کو اور اس کو اجازت دی جائے وہ اگر کر بھی لے تو ایک ایک بھی فرقی کر بھی لے گا کیا کر بھی لے گا ایبادت صرف اللہ اللہ کلیٰ کی مرضی ہے لیکن اجازت کی جہاں تک بات ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے پرسن کی پرسن دی جائے ان کی اسے ٹی وی باف دیتے ہیں تو کوئی بھی سن کے کہیں گا اگر آپ نوٹس کریں میں جنریک مدی سے دیتا ہوں اور کوش دیتا ہوں میرے سارے یوٹیوب پر دے ون سارے پروگرام سب دیکھ لیں میں اس وقت سے دیکھ لیں اور اب تک میں وہی وضائف دے رہا ہوں مجھے سب ابھی ہمارے ساتھ کالک کافی جائے سے آور کریں ہلو اسلام علیکم سیسٹر کون مکرین ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو واضح آرہی ہے میری جی جی واضح آرہی ہے ٹی وی کا والیم بند کر دیں اللہ علیکم سلام ٹی وی بند کر دیں ٹی وی کا والیم بند کر دیں جی جی میں پوچھنا چاہ رہا کہ ٹی وی کا والیم بند کریں اور پھر دوبارہ سے اپنے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ماشا اللہ کے لئے نے لگے وڑیاں چیز اللہ دکی رہت ہے اگر جام پڑھو ٹی وی وڑیاں چاہ رہا کہ ٹی وی میں چاہ تو ٹی وی ٹی وی واکم ٹرے پھر دوبارہ۔ ٹوڑی کال مل دی ٹوڑی کال مل پہ دی ٹوڑی کال مل тобہ یا پری بکنگ کا نمبر نوٹ کر لو شاہ صاحب نے اس کو بات کال کر لو کورڈے شکریہ کال کرنے کا کورڈے ٹائم میں شکریہ جیڈا بھی کورڈہ مسئلہ حال کرے اور جیڈی چھپوشنا چاہ دے اور وہی کونوں انشاءلہ شاہ صاحب بائیڈ کرنے دے نیکس کالر ڈراب ہو گئے ہیں جلو بات میں بات کرتے ہیں کال لو ایک جو نکتہ جی میرے بات کی وہ تھرڈ پرسن کو اجازت نہیں ہے پڑے گا تو عبادت میں جائے گی وہ عبادت ہے پر روحانی جو آپ کی اجازت ہے اس میں وہ ایسے عبادت میں فرق جائے کیونکہ وضائف جانے کا ایک ترکتہ ہے یا تو یہ کہ آپ کا راختہ ہے یا یہ کہ آپ کے پاس جنوں کے پاس یہ 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 جگہ یکوروں اپنا یکوروں اپنا یکوروں اپنا یکوروں اپنا یکوروں اپنا یکوروں اپنی قرآنہ طریقہ ہے تدیلی کیسے بات کرتے ہیں اسے کم لے ہیں تو تارم لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کہ آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں ہلو آپ کو واضح آریے ہیں ہمالیکم ہمالیکس لان ٹی وی کو واضح بند کرتے ہیں یہ تصریف بھائی کیا اللہ شکرم دلی اللہ کون باز کر رہے ہیں یہ میں علی رضا بات کر رہا منٹس پر سے علی رضا یہ آگے بھی آپ سے میں دو تین دفعات اچھتی کافی دیر بعد آئے ہوگے فڑا سوچنا پاڑا ہے جی آرہ لال باچہ سرکار کا مریض ہوں یہ لوگ اوہ اچھا اچھا اور سرائن صاحب ٹھیک ساتھ میں نے قرآن دیکھا اس لئے فون کہہ اللہ پہ اندر باق آپ کو اکلامت رہے ہو آپ بہت اچھا دورا ہوگا رہے ہیں آمین شکریہ آپ کی دعائیں چلتے ہیں شکریہ شکریہ اللہ پہ اور میں ایک بات کر دوں گا اس در کے مریض ہیں اس در کے غلام یہ چیز ہے سوچنے والی بات کر دے کے کیسا جبلہ ہے یہ بھی ایک ایسا آپ کے والد صاحب سے ادھر بسنا چلا تھا لیکن یہ سبب بھی جیسے ان کے مریض ہیں تو ان کے مریض ہیں ادھر کے غلام ہیں ادھر سے سب تک سلسلہ کنا ادھر سے پچھلیا پھر شاہ صاحب آکھے 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 یہاں پہ اس کے ایسے صحیح پہلی کے تکڑا لے گئی یہ ادھر سے لے کر کیکہ وہ پہلا واقعہ میں جب بتایا میں نے پڑھا ہے وہ گائیڈنس سے لے کر آخری حد تک گائیڈنس ہو جلیا ہے یہ گائیڈنس سے لے کر ہاں سارا غیبی سلسلہ ہے آیت القرصی سے لے کر لاسٹ یعنی کہ 2010 تک سارا غیبی آئیڈنس تو گائیڈنس ہر قدم پہ کوئی ضروری مستقا ہے یعنی کہ اس حد تک ضروری تھی میرے والد صاحب تو یعنی کہ جب دوا لینے سے پہلے وہ قرآن سے استخارہ نکالتے تھے یہ یعنی کہ گائیڈنس ہے اللہ سے رجوع بانے یہی جو ہے درویش کے نشانی ہے وہ ہر چیز کو اللہ گیاں والے کون دیتا ہے جو ہمیں ہوتا رہے دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی جو وہ چاہتا ہے سب جو وہ چاہتا ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک سر کہ میں لوگ کو دعا مانگتے ہیں مریضوں نے ایک لوگ دوار بانے سنیتی ہیں تو ہر حضار ہے کہ میں ایک سر میں ہی دعا مانگتا ہوں مجھے اپنے شکر دعا باندوں کا شارت پہ تو پہتہ ہوتا ہے اتنی سواب اس حوالے سے جب شکر بزار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر بہت ہری چیزیں کیونکہ جس حساب سے ان کو گائیڈنس دی ٹھیک ہے نا ان کے اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں ایک دو پرگرام ہمیں چڑھائیں اس کے اندر وہ کہنے گے کہ کالے کلم سے لکھنا صرف پر دیا تھا ہمارا جفر جامہ کلم سے پہلے گولڈن سے لکھ رہے ہیں پھر کالے کلم سے پھر ان کو کیا کہتے ہیں اشارہ جیسے کہتے ہیں یا گائیڈنس کہلے گا روشنی ہوئی آواز آتی ہے کہ ہمیں یہ بات ہونائی نہیں کرنے کیا لیکن کہتے تھا میں آواز آتی ہے کہ یہ بتاتا ہوں گے یہ کرنا جب ان کو یہ آواز آئی کہ کالے سے بھی دیکھ سکتا ہے اگرہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے کوئی بتانے نہ دیں غلط ہو یا صحیح وہ بات کی بات ہے بس فتم ہوں گے بات کسی کے ہاتھ میں میری دور ہے کسی کے ہاتھ میں میری دور ہے وہی میری بات ہی ہے میں وہی کہتا ہوں گا ہم تو غلام میکس کالے کی جانب چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں جی مجھے میں لندن سے بات کر رہی ہوں مجھے شاڑی سے بات کر رہی ہے چھیک ہے کیا پوچھنا ہے شاڑی سے آپ کے آواز نہیں آرہی ابھی آرہی آواز ملی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ شاڑی جو اسائی سے ہے آپ کے آئےومیں مجھے لادے پلنے کے لئے اب ن hallucھنی یا آپ کو شاڑی کریں کہ کچھ میں دیتے ہیں کچھ میں دیتے ہیں کچھ میں دیتے ہیں مجھے لیے سوہhthal situation آپ کر رہی ہوں مجھے لادے پلنے کے لئے بات کر کچھ جا شاڑت وہ وزاعت کرتے ہیںشاڑ ن肆ہ مجھے لانے پوںیruit ٹھیک ہے نا ہلو اچھا چلے گئے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرابلم کی اوپر کہ پرابلم کیا ہے اور دوسرے یہ کہ وزیفہ کس کو دے رہا ہوں اور کون سا دے رہا ہوں اور دوسرے یہ کہ میرا تصرف ہے نہیں ہے درود کے ساتھ اس وزیفے پہ یا نہیں ہے اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کہ جس کو دے رہا ہوں انہوں نے بہت سادہ درود پڑھا ہے یا کم پڑھا ہے بہت پاورفل چیز ہے بہت پاورفل چیز ہے وزیفہ کو کٹ کر دے رہی کیونکہ ذکر ذاکر مذکورت تین ایک چیزیں حاضر ہیں اس وجہ سے اس میں ضرور میں آپ زیادہ اتیاد بڑھتے ہیں اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی تک لناتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں ملائکہ بڑھتا ہوں وہ جو ہے وزائف سے پہلے اور آخر میں ڈپینڈ کرتا ہے لیکن آج کل جو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ جب بھی دعا مانگتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ کسی بقصد کے لیے کام کے لیے کرتے ہیں یا یہ کہ ضرور کا وزیفہ بھی کرائے جاتا ہے یعنی کہ جارہ سو دفعہ پڑھوایا جاتا ہے یا کیا کیا سوالات پڑھایا جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے اور کون سا ضرور ہے وہ کس طرح پڑھوایا جا رہا ہے پڑھا ختم بھی کرائے جاتا ہے ایوریٹنگ ڈپینڈز اندر سکمسٹانسے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اس نے بتایا کہ جی انٹیبائٹک لے لو اور پھر جو ہے اس کے ساتھ آئیروفین لے لو اور کچھ نے آئیروفین نہیں دی کچھ نے پیراسٹمول دے دی کچھ نے پیراسٹمول نہیں دی کچھ نے آنیڈین دے دی کچھ نے پینیڈال دے دی بٹ دی مین ٹھیک ہے کہ کیا کہتے ہیں قرآن جو ہے اس کے ساتھ لاج رہے ہونا قرآن کا استعمال لاج رہے ہونا قرآن کسی حالت نہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آپ تک جواب مل گیا ہوگا اور ابھی نیکس تالو کی جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو ہلو جی آپ کو واض آرہی ہیں میری جی درم اٹھی آرہی ہیں ابھی آرہی ہیں جی کون گل کر رہے ہو جی میں اولڈاو تو سکینہ جان سکینہ جان جی جی کنے پارکال کرنا جا رہے ہو جی مجھے پیچاس جی سے بات کرنی ہے میں بہت پرچانا کہ میرے دن اچانک چھوٹا جی اٹیک ہویا ہے کنوں اے اٹیک اٹیک ہو گیا کسنوں جی تو خانواد باؤں کا مانا ہے اسی ٹی وی دا والیم پر باند کر دیو میرا بھی ٹی وی باند ہے چلو سکینہ جان توڑا نائی آٹیک کنوں ہے اٹیک توانوں ہے کنوں ہے کنوں ہے مینوں اس میں میں ستی ہونے ہیں یا میں ستی ہونے ہیں یا میں ستی لکھاں بخار ہو جائے ہیں یا میں ستی اٹھیں چروہ کرتے ہیں ایک تے ڈکٹر جی نے مانکس کنوں نے میرا حساب لاؤ کے میرا کہہ رہاں مصولہ میرے سارے ٹیس چیزمیں جی توانیں میرے بلکل صحیحات ہیں کیا تو چاہتاً دیسی کو کہہ چاہتا ہے مجھے میں گل سانو دو کہ میں جائے گھر اگلوں میں کہا اسی پڑھنے پاسے میں سب سے پڑھنے میں دنگ لیگا اسی پڑھنے میں دنگ لگا دن رات صبح دوپیر رات با جی بتا کی تسی کرنا ہے اللہ آواز آرہی تو یہ تسی چارے کھل جڑی ہیں نا قرآن ویچ یہ انہاں پانی سے دام کر رکھنے ہیں تین واری صبح ایک واری کرنے ہیں انہی واری انہی واری بتا کیس طرح وڑنی ہیں یہ سوئے کافرون تو لے کے نا ورناس تک ایک واری گھنی وڑنی ہیں یہ صبح دوپیر شام پانی دام کر رکھنے اور پانی پینے ہیں یہ اے تو اسی کرنے اور حالت مربانی کر رہتا ہے شاہ صاحب نے مند آسکتی کہ انہوں پنجابی کی سمجھ اتنی ہی 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 ہمی کیس سوال نے کیا کم کر رہتا ہے اے جا تو کوئی دعا ہوئے نا دل دین یا ناڑیاں آپ پہ آسکتے ہیں اے تو انہوں دیتی ایک قرآن بھی چو دعا دیتی اے آیت سورہ انجری دس جن میں سورہ پڑھ لو چارے کل ٹھیک ہے اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تو اپی ہو تین ٹیم ٹھیک ہے بھا جی تو اڈا میرے بانی کال کرنے بھی اور جو بھی ذرا کال کریں جب بھی کریں اور ایک بات تو حیال رکھیں کہ جب آپ نمبر ملاتے ہیں لائب بات کرنے کے لیے کال آپ کی خلو ہو جاتی ہے تو اس وقت سے ٹیزی کو واضح کرنے بھی کریں تاکہ ہم سے آپ کی بات ٹیمنگ کے حوالے سے ٹھیک ہو جائے جب ٹی وی پہ تنیں گے وہ ڈلے ہوگی ابھی نیکس کالک کی جانے گے اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی ٹی وی کا وعلیم بند کر دیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کون جی والیکم اسلام جی جی بلو ٹی وی کا وعلیم بند کر دیں اچھا شاہ جی کو اسلام اور آپ کو میرے پیسے اسلام وعلیکم اسلام اچھا ثم نام نام بتاؤیں نام بتاؤیں نام بتاؤیں نام مسید OFFYASLIM شاہ عوام شور کا نام بتاؤیں ان کے حضبن کا آواز بہت کام آ رہی ہے ان کے حضبن کا نام بتا دیں یہ ان کے حضبن کا نام بتا دیں شور کا ایک منٹ تو معاف کرنا آواز نہیں آ رہی ہے آپ سے بالکل ان کے صدف یاسمین کے شور کا نام حضبن کا نام صدف یاسمین ہے باپ کا نام احمد حضر ہے اور تاریخ پہتاش ہے 2nd of February 1974 ان کے حضبن کا نام کیا ہے ان کے حضبن کا نام کیا ہے شدیر احمد پہلے بیٹی ہے جی پہلے بیٹی ہے پھر بیٹی ہے اور پھر بیٹا ہے بیٹے کے بعد بیمار ہے لہذا شرصت بات کرے تک جی صلاح لکھم بیوالے کے انسلام شاہ جی بہت کم آواز آ رہی ہے بہت کم آواز آ رہی ہے روڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ آواز کو کچھ کر سکیں یا پھر لائن ہی خرابی ہوگی ہمارے بس سے باہر کی بات بھولا یہ آواری آواز چھوڑی بیٹی روئی ہے چلے ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آخری بیٹے کا نام کیا ہے بیٹے کا نام میر علی ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ جو آخری بیٹا ہے عمر کتی ہے اس کی عمر کتی ہے بیٹے کی اچھا یہ بتائیں کہ تقریباً یہ آخری بیٹے کے بعد بیماری شروع ہوئی ہے ان کو یہ ہارٹ کی بیماری ہے ان کو نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں وہ تو ڈاکٹر جی پی سے رجوع رہا ہے ہارٹ کی بیماری ہے بٹ جو آخری بیٹا ہے اس کے بعد بیماری کی کیفیت شروع ہوئی ہے اس سے پہلے سہت مند رہی ہے آمد رہی ہے آپ کو میری بیواد کام آرہی ہے آپ پری بکن کے نمبر آپ کے ٹی سکرین تو موجود ہیں ان کے اوپر سلے جائیں سیف کرنے کے نمبر اور شام کو ان نمبر تکال کریں سات وجہ سے پہلے کریں سات وجہ سے پہلے کریں تو دو گھنٹے آپ کے پاس کیونکہ آپ کے والی مکھوڑ سا رائن میں مندے کو سا رہے ہیں یا مندے سے تین سے چھٹے در مجھے سا رہے ہیں یا پھر اس کام کرنے کو آپ کو گائیڈ کریں گے کیونکہ جو بھی ناظرین کال کر سکی ہیں یا نہیں کر سکے وہ بھی ان نمبر پہ گرافتہ کر سکتے ہیں جیسے بھی ان کے حوالے جو گائیڈ کے ساتھ سے پہلے کر لے یا پھر اس منڈے سے فرائیڈ سے چھٹے در مجھے منڈے سے فرائیڈ تین سے چھٹے اور ویٹینڈ پہ کوشش کر رہے ہیں اگر امرجنسی پہ کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہیں پھر ہو جانا پہ کر رہا ہے پھر پہ کر رہے ہیں ہمارے کو در قائم پتن کرنا رہتا ہے جینا لاز کاللج اسلام علیکم جی والی اسلام علیکم جی والی اسلام علیکم کی حال ہے شکر اللہ آپ کو آواز آ رہی ہے سیج میری جی مجھے آواز آ رہی ہے ہم کی بولنک کس حوالے سے فنکے جی میں نے پوچھنا ہے کہ ایک میرا وایس ہے سائرہ علی اس کے بارے میں پوچھنا ہے میری وایس کے بارے میں سائرہ علی اور پوچھنا کیا ہے کیا مسئلہ کیا ہے جی وہ تھوڑی بیمار رہتی ہیں اور آپ اپنا نام بتا دیں جی میرا نام علی رضا علی رضا آج دوسرا علی رضا دوسرا علی رضا مسئلہ صاحب ٹھیک ہے آپ شاہ صاحب سے بات کریں اور آپ کو گائٹ کرتے ہیں جی سلام علی رضا جی سلام علی رضا جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک 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 بیماری کس نائیت کیا ہے؟ جی اچھا یہ بتائیں بچے ہیں جی بتائیں بچے وغیرہ کتنے ہیں جی میرے بچے نہیں ہوئے ابھی بیپن ہوگئے دو سال ہوگئے شادی ہیں اچھا وہ ایک انہیں اچھا دو منٹ ہے دو منٹ ہے اچھا دیکھیں چیز یہ کہ دو منٹ ہے اور بیماری کس نائیت کی ہے؟ جی وہ سلو سنتی ہے اور ہر وقت دکار میں لڑتی رہتی ہے دیکھیں یہ تو نارمل بی بی ہیں تو سبھی سلو بھی سنتی ہیں اور نارمل لڑتی رہتی ہیں یہ بیماری نہیں ہے یہ تو قوالیٹی ہے ہر وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت دکار سے بہت سیکھ رہتی ہے گازیاب آتی ہے تو لڑنا شروع کر دیتی یعنی کہ وہ چیز یہ ہے شوار دیکھ کے لڑنا شروع کر دیتی ہاں تو یہ بھی نارمل چیز ہے یعنی کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے میں آپ کو پڑھنے کو بتا رہتا ہوں کہ غصے کی کیفیت میں کمی آجائے باکہ there is nothing to worry میں آپ کو ایک اور دیکھیں کہ یہ کہ آپ پنجدن پاک کے ماننے والے ہیں آپ کو بلکل بردرلی ایڈوائز کہوں گا برادرانہ مشورہ ہے زیادہ ان چکروں میں نہ کریں تھوڑا سا بتا رہا ہوں پڑھنے کو اور کسی طرح مل جل کے رہیں مرنہ یہ کہ اس ناستے میں آپ حسے رہو گئے ٹھیک ہے نا یا حمیدو پڑھ لیں یارہ سو دفار ہوگا واقعی یہ کہ یہ ہی بات دوراؤں گا جس طرح کہ یہ بتا رہے تھے یہ عام ہر بیوی کا یہ ہاتھ ہے کہ اس میں کوئی ایکسپشن چیز نہیں ہے اور یہ پوالٹیز بھی ہوتی ہیں کچھ یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حسن اللہ شکریہ شفت اور ہمارے پروڈیوسر آج آسیہ صاحب بیٹری کیا کہہ رہی تھی کہ حضوروں کا علاج ہے کہ ایسے بھی نہ ہوتے پھر کیسے گزارا ہوگا تو ناظرین محترم آج کے پروڈرام سے اجازتہ ہوں گے اس بات کے ساتھ کہ اکرم بھی حضرت علی کرمہ کوئی دنیا اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتے ہیں کہ جب آنکھ میں درد ہوتا ہے تو ہاتھ اس کا سہارہ بنتا ہے جب ہاتھ کو کچھ چیز رکھتی ہے تو آنکھ رکھتی ہے تو ناظرین محترم اسی کے ساتھ آج کے پرگام سے جازت چاہوں گا انشاءاللہ میک سبحانہ زیادہ پر ملکات ہوگی لیکن آج بلہ حافظ موسیقی